بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم بات کریں گے کہ بچوں کو پنشمنٹس دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے اور اس کے کیا اثرات بچوں کی شخصیت پر پڑتے ہیں یا کچھ پوزیٹف پنشمنٹس بھی ہوتی ہیں جس سے کہ بچے کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور اس کی عزت نفس بھی مجرور نہیں ہوتی تو اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ ہیلڈی ٹیپس میں آپ کو آج دوں گی اور پنشمنٹس کا کیا رول ہوتا ہے بچے کی تربیہ میں دیکھیں جب میری پیرنٹس سے بات ہوتی ہے تو جن پنشمنٹس کا وہ ذکر کرتے ہیں جب میں وہ سنتی ہوں تو میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ ان کو کیا سکھا رہی ہیں کیونکہ میں پنشمنٹس آپ کو بتاتی ہوں بچوں کو کسی سٹور میں یا باتروم میں بند کر دینا یا اس کا کھانا پینا بند کر دینا یا اس کے پسند کا کھلونا اس سے لے لینا اس کا باہر کھیلنے جانا بند کر دینا یا ایکسٹریم لیول پہ اس کو مارنا پیٹنا جس کو کہ چائلڈ ابیوز کہتے ہیں یہ وہ پنشمنٹس ہیں جو پیرنٹس بچوں کو دیتے ہیں ان میں سے جو دو پنشمنٹس ہیں اس کے اثرات ساری زندگی بچے کی شخصیت سے نہیں نکلتے اس کے ذہن میں لا شعور میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان میں سے پہلا ہے مار پیٹ اور دوسرا ہے کسی اندھیری جگہ پر بچوں کو بند کر دینا یہ بچے کی پرسنیلٹی پر سب سے زیادہ منفی اثرات مرتب کرتے ہیں تو پہلے ہم بات کرتے ہیں مار پیٹ کے بارے میں کہ مار پیٹ کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں جن بچوں کو مارا زیادہ جاتا ہے پنشمنٹس کے طور پر بچوں کے لیے مار پیٹ استعمال کی جاتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ بچہ جو سیکھتا ہے وہ یہ اس لمحے میں وہ یہ سیکھتا ہے کہ might is right یہ طاقتور ہیں میں کمزور ہوں یہ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں اس لیے میں پیٹ رہا ہوں تو اس لمحے میں اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے بلکہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑے ہیں اس لیے مجھے مار سکتے ہیں تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بچے سے کوئی بات کہتے ہیں اور بچہ ہماری بات نہیں مانتا ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے اور جب ہمیں فرسٹریشن ہونے لگتی ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہم بچے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں تو بچہ اس مار سے سہم کے چپ تو ہو جاتا ہے جب وہ چپ ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ مسئلہ حل ہو گیا اور بچے کی اسلاح ہو گئی اپنے آپ سے لمحے کے لیے سوال کریں کہ یہ واقعی میں کیا اسلاح ہے بچے کی یا پھر آپ کے خوف کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا دوسرا یہ کہ بچہ سمٹائمز دوسرے بچوں کو بلی کرنا شروع کر دیتا ہے سکول میں یا محلے میں باہر نکل کے دوسرے بچوں کو بلی کرتا ہے تنگ کرتا ہے ان کو تیسرا اس کا جو خراب نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ بچے گھر میں چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں زور سے بات کرتے ہیں اور انگر ان کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا اور خراب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں سے چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک مار کھانے والا بچہ یہ حرکتیں زیادہ کرتا ہے سب سے خراب اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ بچہ گھر سے فرار حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے وہ کم سے کم وقت گھر میں گزارتا ہے اور اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گھر سے باہر رہے گھر میں کم ٹائم گزارے اور سمٹائمز بچے ایسا بھی کرتے ہیں کہ چھپ جاتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں ان کو کوئی ڈھونڈ نہ سکے یہ بھی بچے ایسی صورت میں کرتے ہیں کہ اگر وہ گھر میں پٹ رہے ہو مارا ان کو جا رہا ہو تو کیا آپ اس سے آپ کو لگتا ہے کہ بچے کی کوئی اصلاح ہو رہی ہے اس کے بعد آتے ہیں کہ اگر کسی غلطی کے نتیجے میں بچے کو پانشمنٹ دی گئی ہے تو کیا اس لمحے میں جس وقت اس کو پانشمنٹ ملی ہے چاہے وہ کوئی بھی پانشمنٹ ہو بچہ اس لمحے میں اس پانشمنٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اپنی اس غلطی کے بارے میں نہیں سوچتا کہ مجھے یہ پانشمنٹ اس لیے ملی ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے بلکہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس پانشمنٹ سے نکل کیسے سکتا ہوں باہر اور سم ٹائمز وہ اس کے لیے یہ تک کہہ دیتا ہے کہ مجھے ماف کر دیں میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ اس کی اصلاح ہے یا اس پانشمنٹ سے باہر نکلنے کے لیے وہ اس جملے کا استعمال کر رہا ہے یہ سب آپ کے سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں ان کو صحیح غلط کی سنس دے رہی ہیں اس میں پانشمنٹ کا استعمال کرنا بلکل بھی مناسب نہیں ہے کچھ پوزیٹیف پانشمنٹ ہوتی ہیں جو کہ بچے کو دی جا سکتی ہیں میں اس کے کچھ ہیلڈی ٹیپس آپ کو دیتی ہوں سب سے پہلے تو بچے کو گراؤنڈڈ کر دینا ایک جگہ بٹھا دینا ایج کے حساب سے اس کی ٹائم لیمٹ کو فکس کرنا اگر چھوٹا بچہ ہے تو تھوڑے ٹائم کے لیے بڑا بچہ ہے تو تھوڑی زیادہ ٹائم کے لیے آپ اس کو ایک جگہ بٹھا دیں کہ تم یہاں سے اٹھو گے نہیں اتنے ٹائم کے لیے تمہیں یہاں بیٹھ کے چھپ چھپ ٹائم گزارنا ہے ایک تو یہ پانشمنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک آئیڈیا یہ ہے کہ بچے کو کلیننگ ٹاسک دے دیا جائے کہ تمہیں اس جگہ کی کلیننگ کرنی ہے تھوڑا بڑا بچہ ہے تو اس کو روم کی کلیننگ دے دی تھوڑی بڑی بچی لڑکی اگر ہے اور وہ تیرہ چودہ سال کی ہے تو اس کو دو روم کی کلیننگ دے دی یا لانڈری کرنے کے لیے اس کو کچھ کپڑے دے دیے اس طرح کی بھی پانشمنٹس دی جاتی ہیں جسے کہ سیلف اسٹیم ہرٹ نہیں ہوتی اس کے علاوہ ایک اور ٹپ یہ ہے بچوں کو پانشمنٹ دینے کی کہ اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کا نپ ٹائم سلیپ ٹائم بڑھا دیا جائے یعنی کہ اگر بچہ نو بجے سونے جاتا ہے تو اس کو آٹھ بجے سونے کے لیے بھیج دیا جائے اس کو بتا کے اور اگر تھوڑا بڑا بچہ ہے تو اس کا سٹڈی ٹائم بڑھا کے بھی اس کو پانشمنٹ دی جا سکتی ہے یہ کچھ طریقیں ہیں جس سے بچے کی سیلف اسٹیم ہرٹ نہیں ہوتی آپ کو مارنا نہیں پڑے گا اور بچے کی اصلاح بھی ہو جائے گی جو سب سے ہیلڈی طریقہ ہے وہ نیچرل کنسیکونسز کا ہے یہ اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا بلکہ آپ کو صرف اتنا کہہ دینا ہے کہ جو بھی کچھ ہوا ہے تمہاری غلطی ہے تمہیں خود فیس کرنا ہے جو بھی اس کے کنسیکونسز یا اس کے نتائج نکل رہے ہیں خود سفر کرو فارنسٹنس اگر اس نے کوئی پڑھائی کم کی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا ریزرٹ خراب آیا ہے تو آپ اس کو کور کرنے کی کوشش نہ کریں آپ یہ مت کریں کہ اس کے اگر فیل ہو گیا ہے وہ دو تین سبجیکس میں تو اب آپ اس کو کور کر کے چھپا رہے ہیں کہ نہیں میرا بیٹا پاس ہو گیا ایسا مت کریں اس کے ریزرٹس کو اس کو فیس کر لینے دیں لوگوں کو فیس کر لینے دیں تاکہ اس کے اندر یہ ریالائزیشن پیدا ہو کہ ہاں میں نے غلطی کی میں نے کم پڑھا تھا اس لیے میرا ریزرٹ خراب آیا یہ ہوتے ہیں نیچرل کنسیکوائنسز جس پہ کہ اگر بچے کو چھوڑ دیا جائے تو وہ سیلف اکاؤنٹیبلیٹی خود احتسابی کی طرف آتا ہے یہ سب سے ہلدی طریقہ ہے اس میں پنشمنٹس دی ہی نہیں جاتی بلکہ بچہ خود اپنی غلطیوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ٹپس آپ کے لیے کارامت ثابت ہوں گی کوئی نہ کوئی مدد آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ جزاک اللہ